اور اب آپ کو لاہور لیے چلیں جبکہ دوسری جانے موسن رکھوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس تائم پہ یہ ہماری ٹیم یا ایو رویو کی ٹیم کام نہیں کر رہی یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے صرف لاہور کا سٹیڈیم نہیں بلکہ تینوں سٹیڈیم ہمارے لیے ایک ناممکن سا پروجیکت تھا لیکن انشاءاللہ اس تائم انفرسٹرکچر کا ٹیم کو ہیڈ بھی نیازی صاحب کر رہے ہیں تو ہوفیلی انشاءاللہ ہم چیمپینز ٹروفی سے پہلے اللہ تعالی نے چاہا تو یہ کمپلیٹ کر لیں گے اور یہاں پہ چیمپینز ٹروفی کا میچ اور فائنل تک یہیں پہ لاہور میں ہونے انشاءاللہ تو یہیں پہ ہوں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو جو پروگرس چلتی رہے گی وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں چیزیں جب بھی آپ آنا چاہے آکر دیکھ سکتے ہیں بٹ ہوفیلی اللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہم ٹائم لی مکمل کر لیں گے سٹیڈیانز کے لئے تو پلائن بھی رکھا مسیحاللہ دیکھیں ایک آکار دیکھیں یہ انٹرنیشنل فرم ہے بی ٹ پی جوو بیڈ ہوئی تھی جس میں وہ کولفائی ہوئی تھی اور یہ جو یہ تھوڑا سا چار پانچ مہینے پرابلم آنا ہے ہماری کیلکولیشن یہ تھی کہ ہم بغیر کراؤڈ کے میچز کرا لیں گے لیکن جو ہماری سیکیورٹی کے دارے ہیں پولیس باقی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر لیبر وغیرہ بھی کام کر رہی ہے تو آپ نہ کریں ہم نے اپنی ورکنگ اس کے حساب سیکیورٹی تو جون جون ہم سیکیورٹی داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں پی سی بی والے پلاس پھر جہاں پہ ہمارے فیڈل والوں کی ذمہ داری آ جاتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو میچز آگے پیچھے ضرور ہوں گے بٹ آہ مین ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ سٹیڈیم چیمپینز ٹروفی سے پہلے مکمل ہو جائیں اور انشاءاللہ اللہ 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 نے چاہتا ہم مکمل ہوں گے جیسے ہی ہے کہ بارہ عرب روکیہ تینوں سٹیڈیو پر لگ رہا ہے تو یہ بتائیے گا اس سے کیپسٹری کچھ نہیں بڑھے گی دوہزار یا تین دوسرا یہ ہے کہ جیسے ابھی میرے بھائی میں سوال کیا ہے کہ جلدی ہیں کام کرنے میں جلدی کرنا چاہتے ہیں اب یہ پہلے آپ نے کہا جی ہوں کراچی میں میچ ہوں گے کہا کہ بیائر اس کے ہوں گے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ لیک کر رہے ہیں آپ کی سسٹم میں مطلب آپس میں جو انڈرسٹیننگ ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ آفی سٹیڈیم کو مطلب توڑ کے دوہزار سیٹیں بڑھانے کے لیے آپ نے اتنا کام کیا ہے میرے خیال ہے آپ کی اور میری سوچ میں فرق ہے آپ نے دنیا کے اگر سٹیڈیم دیکھے ہو تو جواب کچھ اور ہوگا ہمارا سٹیڈیم اور باقی دنیا کے سٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا کسی بھی لحاظ سے وہ انٹرنیشنل سٹیڈیم نہیں تھا معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی سٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کری نہیں سکتا تھا نہ سیٹیں تھیں نہ باتروم تھے اور ویو ایسا تھا کہ آپ پانچ سو میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس چلی گئی ہے اگر میں نے انیس سو اسی کے موڈل میں رہنا ہے تو بہت اچھا تھا دوسری بات کوئی کسی قسم کی کوڈنیشن میں یا اس میں کمی نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اگر سیکیورٹی دارے کہتے ہیں کہ نہیں ہم پی سی بھی نے پلاننگ کی تھی کہ بغیر کراؤڈ کے میچز ہوں گے لیکن اگر سیکیورٹی دارے کہتے ہیں نہیں بغیر کراؤڈ کے اور لیبر بھی باندھ کر دو تو پھر وہاں پہ میچ کرنا پوسیبل نہیں ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو بھی مدد نظر رکھنا ہے اور اپنا ٹارگٹ بھی پورا کرنا ہے بہت اچھا کام کیا آپ نے سپیڈ سے کام کیے اگر ویدر یہاں پر افیکٹ کرتا ہے اب بارشے ہیں دسمبر میں بھی بارشے ہوتی ہیں تو اگر ہمیں یہ ہوا کہ یہاں میچز نہ ہوئے ہماری نہیں ہے تو یہ نہیں ہی ہوں اگر ویدر نے آپ کو ڈسٹرپ کیا تو پھر کیا پلان بھی بھی تو کوئی ہوگا نا انشاءاللہ مگر آپ پلان اے پی رکھیں انشاءاللہ طرح فیز ٹو کے اندر کیا یہ قدافی سٹیڈیم پورا اپگریڈ ہوگا یا ابھی فیز ون کے اندر صرف ایک بلڈنگ بن رہی ہے اور جو باقی سٹیڈیم سے اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک ایک بلڈنگ کو بنایا جا رہا ہے چیمپنز ٹروفی کے لیے فینز جانا چاہتے ہیں کیا یہ سارے سٹیڈیم کو مکمل طور پر چیمپنز ٹروفی کے بعد مکمل کیا جائے گا یا ابھی ایک ایک بلڈنگ بنا کے چھوڑ دیا جائے گا دیکھیں ابھی آپ کے سامنے پانچ مینے کا ٹائم ہے اس میں ڈیفنیلی ایک سپیسیفک جگہ اس کے دونوں سائیڈوں کے انکلوجر ہیں وہ مین بلڈنگ خدافی سٹیڈیم میں یہ اس ٹائم فوکس ہے اسی طرح کراچی میں آپ کی ایک مین بلڈنگ کا ہو سکتا ہے ہم تین فلور تک جائیں چوتھا والا پاسبل ہوتا ہے کہ نہیں ہم انشاءاللہ ایف ڈیو کوشش کر رہے ہیں بہت ہم انشاءاللہ ٹرائے کریں گے تو سٹیڈیم سارے کے سارے پورے اپ گریڈ ہوں گے آہ نہ صرف یہ ہم اسلامباد میں نیا سٹیڈیم ہم آہ انشاءاللہ تعالی اپٹ آباد آہ آہ سکردو والی سائٹ پہ آہ فٹنس آہ سینٹر اور آہ پرفومنس سینٹر اس ساری چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ اس کے بعد کچھ ٹیڈیم دیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں آہ اس کے لیے ہم نے ڈیفرن پروینشل گورنمنٹس کو لیٹر لکھیں کہ آپ لوگ ٹھیک کر لیں یا پھر آپ ہمیں ہم ہینڈ آور کر دیں ہم لوگ ٹھیک کر دیتے ہیں اس ٹیڈیم تاکہ وہاں پہ ڈومیسٹیک اور انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکے تو اس کے لیے سارے تقریباً سبوں سے بات چیز چل رہی ہے اور یہ والی جو سٹیڈیم دیں یہ انشاءاللہ ہنڈر پڑھ مکمل ہوں گے لیکن اس پانچ مینے میں جتنا ٹارگٹ ابھی کیا ہوتا نہیں ہوں گے چل رہی چل رہی چل رہی چل رہی چل رہی بات چیز بھی بات چیز چل رہی ہے باقی جگہوں سے بھی بات چیز چل رہی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہو جاتا ہے پھر ہم ڈیفنیل کر رہا ہے کہ جاننا چاہتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم آئے گی نہیں آئے گی سفر سے رکھل یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب آئیں گے پہلے بھی بہت حجاب مفاہم کیا اور ایک سے بڑھ کر ایک چیلنج پیجن کی اور اس کو ملیٹ بھی کیا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ کوشش کریں گے انٹرڈیشنل ٹیموں کو ہم ایک قضافی سٹیڈی پی اندر جو ہمارے یہاں پہ کیا ٹیم آئے ہیں تو سب اس پارے سے کیا انتظامات مکمل ہو چکے یا بھی اس میں کوئی تخیر اگر ہے تو کیوں آپ ہزار اس کے ساتھ سے اس کو بھی فالو کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے ہوتل آہ کے لیے جگہ لے لی ہوئی ہے سارا کچھ ہو گیا بھائی ہوتل تھوڑا کاملیکیٹڈ سا ایسیو ہے بکوز اس بیلڈنگ کو پورا کنورٹ کرنا ہے ہوتل کے اندر آہ آہ ڈسکشنز کر رہے ہیں آہ ٹیموں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے میں آہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا اگلے ہفتے دس دن میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم وہ والا پروجیکٹ چیمپینز رافی سے پہلے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہوتل کے سوال ہے یہ ڈیل آپ کے دور سے پہلے ہوئی تھی تو کتنی ہے ابھی اس ڈیل کو ہم نے کتنا بے کر چکے ہیں اور ہمارا ڈیل ہو گئی ہوئی ہے ہم نے ہی کی ہے آکے ڈیل ہو گئی ہوئی ہے ڈیل مکمل ہے میرا خیال ہے یہ ہمارے پی سی بی کے نام ٹرانسور ہو بھی چکی ہے سارا کچھ آل سائل ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے کرائی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہی کی کمیٹی تھی جس نے ڈیسائیڈ کیا ہمارا دونوں کا آپس میں پارٹی سوئی سوئی آئی سی سی نے لیکس سے اپنے انسپیکشن شروع کرنی ہے ہاں بلکل بلکل انشاءاللہ اللہ نیو یورک کا سٹیڈیم آخری دس بندرہ دن میں مکمل ہوا تھا تو انشاءاللہ ہم اس سے بہت پہلے مکمل کریں گے وہ بھی کریں گے اس کے پر لیدہ بیٹھ کے کریں گے تینکیو بہت شکریہ تینکیو چیئرمن پی سی بی موسن نقفی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بڑا چیلنج ہے ساتھ لاہور کا سٹیڈیم نہیں تینوں سٹیڈیم مشکل پروجیکٹ آمید ہے کہ جل چیمپنز ٹروفی سے پہلے مکمل ہوگا یہاں میچز ہونے ہیں سیکیورٹی داروں سے رابطے میں ہے مگر میچز آگے ہو سکتے ہیں بازے کیا گیا کہ میچز کو آگے بھی پڑھنا کیا جا سکتا ہے منصوبہ چیمپنز ٹروفی سے پہلے مکمل ہو جائے گا کہا گیا کہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ چیمین پی سی بھی موسن نقفی کی میڈیا سے گفتگو کہاں بڑا چیلنج ہے ساتھ لاہور کا سٹیڈیم نہیں تینوں سٹیڈیم مشکل پروجیکٹ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے